ایک نوجوان لڑکا ایک بڑے ڈپارٹمنٹ سٹور میں کام کی تلاش نے گیا. مالک نے کہا کیا آپ کے پاس بیچنے کا کوئی تجربہ ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں میں نے پہلے ویکیوم فروخت کرنے کا کام کیا ہوا ہے۔ مالک کو شک ہوا لیکن اسے لڑکا پسند آیا اور اس نے سمجھا کہ ایک موقع دینا چاہیے تو اس نے اسے کام دے دیا۔ مالک نے کہا اب کل سے شروع کریں گے۔ میں سٹور بند ہونے کے بعد نیچے آؤں گا اور دیکھوں گا کہ اپنے کیا کام کیا۔ اس کا پہلا دن کام کرنا مشکل تھا مگر وہ کام کرتا رہا۔ سٹور بند ہونے کے بعد مالک نیچے آیا اور لڑکے سے کہا آج اپنے کتنے خریداروں کو چیزیں بیچیں۔ لڑکا اداس ہو کر زمین کی طرف دیکھتا ہے اور خاموشی سے کہتا ہے صرف ایک۔ مالک نے پوچھا صرف ایک۔ ہمارے یہاں دن میں عام طور پر بیس سے تیس خریداروں کو بیچنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جاب جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ خیر یہ بتائیں کہ اس ایک کسٹمر کو کتنے کی چیزیں بیچی ہیں۔ لڑکے نے کہا تین کروڑ تین لاکھ اکھتر ہزار دو سو پچانوے روپے۔ مالک حیران ہو کر پوچھتا ہے تین کروڑ۔ کیا کچھ بیچ دیا؟ لڑکا کہتا ہے پہلے تو میں نے اسے مچھلی کے چھوٹے ہکس بیچے۔ پھر میں نے اسے مچھلی کے لیے بڑے ہکس بیچے اور پھر مچھلی کی رات بیچی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں مچھلی پکڑنے جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اسے کشتی کی ضرورت ہوگی تو ہم کشتی کی طرف گئے اور میں نے اسے ڈبل انجن والی کشتی بیچی۔ پھر اس نے کہا کہ اس کی گاڑی کشتی کو کھینچ نہیں پائے گی تو میں نے اسے ٹویوٹا کی ہیوی ڈیوٹی جیپ بیچی۔ مالک نے کہا یہ ایک آدمی یہاں مچھلی پکڑنے کے لیے آیا اور تم نے اسے کشتی اور جیپ بیچ دی۔ لڑکا کہتا ہے نہیں مالک آدمی تو اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان لینے آیا تھا کیونکہ اس کی بیوی میں کے جا رہی تھی تو میں نے کہا بھائی چھٹیوں میں پھر تم کیا کروگے تمہیں بھی مچھلی پکڑنے جانا چاہیے۔ موسیقی